بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نامو سے رسالت کا پہلا جہاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں سن بارہ ہجری میں یمامہ کے مقام پر یہ سانیہ پیش آئی یہ جنگ مسلمہ قذاب ملعون کے خلاف کی گئی تھی کیونکہ اس ملعون مسلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کلیم کیا تھا ہماری گفتگو مسلمہ قذاب کے لیے ہے اس وقت مسلمہ جس دن قتل ہوا اس کی عمر دیر سو سال کی تھی ہنڈیڈ اینڈ فیپٹی ایرز اس کی ایج تھی سن گیارہ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو خلافت کی ذمہ داری مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری ایک کانسل کی مشاورت کے ساتھ یعنی مشاورتی کانسل نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو امت کی قیادت کی ذمہ داری سوپی جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے یہ خلافت کا بوجھ سمحان لیا مشاورت کے بعد اور اس وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اقتدار کو سمحالا تھا اس وقت مختلف نوعیت کے فتنے ریاست میں مدینہ کے ریاست میں پھیل چکے تھے فتنہ مسلمہ قذاب کا فتنہ تھا جو مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا شخص تھا اس کے بعد بھی بہت سارے آتے رہیں اور قیامت تک آتے ہی رہیں گے لیکن ظلیل و خوار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ مسلمہ بن قذاب کا فتنہ تھا جو مدعی نبوت تھا اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ایک لشکر مسلمہ قذاب کے خاتمے کے لیے ترتیب دیا جس کی کمانڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کو دیا یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی قیادت میں یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ترتیب دیا بالآخر یہ لشکر مسلمہ قذاب کو جہنم رسید کیا یعنی شکست دے کر حملہ ور ہوا مسلمہ قذاب کو قتل کر دیا اس لرائی کو اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں جنگ یمامہ کہا جاتا ہے اس جنگ میں مسلمہ قذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے جنگ میں تقریباً چھے سو مسلمان شہید ہو گئے اور اس میں ستر وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے اسی واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر جمع کرنے کا حکم سادر فرمایا یہ جو مصف ہے اسی وقت ایک صحابہوں کی سینئر صحابہوں کی قبائل صحابہوں کی کونسل بیٹھی اس میں تیپ آیا کہ چونکہ اس جنگ میں اس پہلی جنگ میں اتنے شہید اتنے حفاظ شہید ہو گئے ہیں تو خطرہ ہے کہیں ایک ایک کر کے سب شہید نہ ہو جائیں تو قرآن مشکوک نہ ہو جائے اس لیے ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ کونسل نے فیصلہ کیا ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ تمام نقصے جو قرآن کے تھے ادھر ادھر مختلف جگہوں پر اس کو یکجہ کیا گیا اور ایک مصف ایک قرآن پاک کے سامنے جو آج ہم تلاوت فرماتے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا یہ صحیح بخاری میں بھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منافقین نے نبوت کے جھوٹے دعویداروں کی صورت میں سر اٹھانا شروع کیا فتنہ سماج میں فتنہ ریاست میں فتنہ ابو بکر صدیق کی تیریٹوری میں فتنہ برپا کرنا شروع کیا جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نامو سے رسالت اور آبرو ختم نبوت کی پاسبانی کا صحیح حق ادا کر دیا صحیح حق ادا کرتے ہوئے سیف اللہ یعنی خالد بن ولید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا یعنی اللہ کا تلوار تو خالد بن ولید کو اس فتنے کی جڑے کٹنے اور اس ملاؤن کے سر تن سے جڑا کرنے پر معمول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنگ یمامہ جنگ یمامہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ تھا اسی مارکے کا نام ہے صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمائی ان شہدہ میں تین سو ستر ایسے صحابہ اکرام تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے اور ان کا درجہ مسلمانوں میں بہت بلند تھا جنگ یمامہ کے جذبے اور ولولے کے تحت یہ شمع نبوت شمع ختم نبوت کے پروانوں کے لیے رہتی دنیا تک یہ نبو نہ رہے گا اے جان دینے والو اے جان دینے والو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عرفہ بہشت میں تمہارا مقام ہے دیدار رب انشاء اللہ تعالی انہیں نصیب ہوگا اللہ ہمیں بھی دیدار رب عطا فرمائے ختم نبوت کے اولین شہدہ اکرام ختم نبوت کے اولین شہدہ اکرام حضرت حبیب بن زید انساری رضی اللہ عنہ کو